اور آج کی جو ناظرین بڑی خبر ہے پروگرام کا آغاز اس سے کرتے ہیں حکومت پاکستان پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے چیرمن ایف بی آر اور ایس اے پی ایم راکٹر وکار مسود کو ہٹا دیا اب ان کو ہٹانے کی وجہ کیا بنی اور نیا چیرمن ایف بی آر اشفاق احمد صاحب کو بنایا ہے اس کی کیا وجہ بنی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلے میں آپ سے خبر بتا دوں اس حوالے سے جو اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ ایف بی آر کا ڈیٹا بقاعدہ طور پر حیک ہوا ایف بی آر کا ڈیٹا لیک ہوا اور ایف بی آر کا ڈیٹا ان دونوں کو عہدوں سے ہٹانے کی انتہائی اہم وجہ بنی سابق چیرمن ایف بی آر آسم احمد اور سابق ماون خصوصی ڈاکٹر وکار مسود کو سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ایف بی آر کے ڈیٹا کو حیک کرنے کی کوشش کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا سابق چیرمن ایف بی آر آسم احمد کو تلقیم کی گئی کہ اپنے ڈیٹے کو محفوظ رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائیں سابق چیرمن ایف بی آر آسم احمد نے معاملہ ڈاکٹر وکار مسود کو بتایا مگر دونوں نے اس پر کوئی قدم نہ اٹھایا بار بار تلقیم کے باوجود سابق چیرمن ایف بی آر آسم احمد نے ایف بی آر کو ڈیٹے کو محفوظ بنانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سابق ایف بی آر چیرمن آسیم احمد کو یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش چودہ اگر سے پہلے کی جائے گی اور ایک دشمن ملک کی طرف سے کی جائے گی سابق ایف بی آر چیرمن آسیم احمد اس سے پہلے ایف بی آر میں ہی میمبر آئی ٹی کے طور پر کام کرتے رہے ہیں حکومتی ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئی ٹی کے شعبے میں کام کرنے کے باوجود سابق چیرمن نے ڈیٹا کو محفوظ بنانے کی طرف کوئی قدم نہ اٹھایا چینی کے معاملے میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لاغو کرنے پر بھی سابق چیرمن ایف بی آر آسیم احمد نے سستی دکھائی حکومتی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جان بوجھ کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لاغو کرنے میں تاخیری حربیں استعمال کیے گئے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اداروں نے آخری حل کے طور پر سابق چیرمن ایف بی آر آسیم احمد کو یہ بھی کہا کہ اگر آپ سیکیورٹی بہتر نہیں کر سکتے تو اپنا ڈیٹا بیس آف لائن کر دیں اور یہ چودہ اگس کے سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایک دشمن ملک کی طرف سے یہ کاروائی کرنے کی کوشش کی جائے گی اپنے اقدامات لے لیں اپنا ڈیٹا دو تین دن کے لیے انتہائی محفوظ سیکیور کر لیں لیکن کوئی اس طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے اور اسی یہی وجہ ہمیں بتائیے اس حوال سے ناظرین ایف بی آر کو ہم نے بقاعدہ طور پر ہمارے پروگرام کارڈینیٹر طلح سید نے آج سپوکس پرسن ایف بی آر کو چند سوالات بھیجے اور اسی حوالے سے سوالات تھے کہ ایف بی آر کی ڈیٹا لیک سٹوری کے حوالے سے ہم آپ کا موقع جاننا چاہ رہے ہیں میگنیٹیوڈ کتنا ہے ایف بی آر کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے کس قسم کی انفرمیشن ہیک ہوئی ہے انڈویجلز اور آرگنیزیشن کے معاملے میں کونسی انفرمیشن ہے کیا کچھ شیئر کر سکتے ہیں اور سوال یہ بھی تھا کہ کیا سیکیورٹی اداروں نے بتایا تھا کہ چودہ اگر سے پہلے ایسی کیا چودہ اگر سے تک ایسی کوئی کاروائی ہوگی اور اپنا ڈیٹا سیکیور کریں کیا ایف بی آر نے پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی فراہم کردہ اطلاعات پہ کوئی کاروائی کی اور ہم نے نکال کے اپنے جوابات دے دیں آج دوپیر تقریبا دو بجے یہ سوالات بھیجے گئے تھے اور اب بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ندیم ریزوی ترجمان ایف بی آر کی طرف سے ہمیں اس حوالے سے جوابات موصول نہیں ہوئے لیکن حکومتی ذرائع ٹاپ لیول کے جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے یہ ساری اطلاعات ہمیں کنفرم کی ناظرین نے اسی حوالے سے بات کرتے ہیں رافی بلوچ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں لندن سے ہمیں سکائپ کے ذریعے اس وقت جوائن کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ جتنی گلوبل ورلڈ رناؤن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مختلف پروجیکٹس میں ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے ہیں بہت شکریہ رافی بلوچ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے کیا آپ کے علم میں یہ چیز پہلے آ چکی تھی کہ اس طرح کی کوئی کاروائی پڑھنے والی ہو اور آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے حکومت کو آگاہ کرنے کی کوشش کی جی جس وقت یہ بات مندر عام پر آئی 14 آگست کی شام میں جب ایف پی آر کے سسٹم جب ڈاؤن ہوئے تو اس وقت اسے چار دن قبل 10 آگست پر ایک انڈرگراؤنڈ ہیکنگ فوروم پر ایف پی آر کے نیٹ ورک کا تمام ایکسس جو ہے وہ بیچا جا رہا تھا جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اراؤنڈ 1500 کمپیوٹرز تک ایکرز نے رسائی حاصل کر لی ہے اور وہ اراؤنڈ 26000 ڈالرز میں جو ہے وہ ڈیٹا بیچ رہے ہیں تو میری تیوری یہ ہے کہ 10 آگست سے پہلے یہ ڈیٹا جو ہے بھی یہ کامپرمائز ہوا ایف پی آر کا جو نیٹ ورک ہے اس کے بعد 10 آگست پر اٹیکر نے اس کو فوروم کے اوپر بیچا اور اس کے بعد کسی نے اس کو پرچیس کر کے نیشن سٹیٹ اٹیک ہوا ہے نیشن سٹیٹ ٹیبل کے اوپر اور پرچیس کر کے 14 آگست پر اوپر جو ہے یہ ساری کاروائی کی رافیہ اگر میں آپ کی بات صحیح طرح سمجھ سکا ہوں تو جس انڈرگراؤنڈ نیٹ ورک کی آپ بات کر رہے ہیں جو 26000 ڈالرز پر یہ ڈیٹا بیچ رہا تھا اس کا مطلب ہے یہ سارا ڈیٹا وہاں پر بیچ دیا گیا اور 14 آگست کو یہ کاروائی منظر عام پر آئی سامنے آئی جی بلکل ایسے ہی ہے اور یہ 10 آگست سے پہلے کاروائی ہوئی ہے کیونکہ اس فورم کی اوپر جو پوسٹ ہے انڈرگراؤنڈ ہیکنگ فورم پر وہ 10 آگست کی پوسٹ ہے چار دن قبل تو ہمیں اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ کیا لینے چاہیے ہیں اور کیا باقی ارگنائزیشن جو ہیں حکومتی ادارے وہ بھی ولنریبل ہیں جی اسی فورم کی اوپر جس فورم پر ایف پی آر کا ڈیٹا 10 آگست کو بیچا جا رہا تھا میں بڑی زمینداری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کے تابع سطح سے کہ منسٹری آف آئی تی کا اور فانائنس ڈاٹ گووڈ ڈاٹ پی کے کا بھی ایکسس اسی ویب سائٹ کے اوپر بیچا جا رہا تھا تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ادارے جو ہیں اس میں ہمارے ٹرانسپیرنسی دکھائیں اور اس میں لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ فیکٹس لے کر آئیں اور اس کی ایک انڈیپنڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو ڈیٹا ہوا ہے کمپرمائز کتنا ڈیٹا کمپرمائز ہوا ہے کیا کوئی ڈیٹا ڈیٹ ہوا ہی نہیں ہوا مجھے انڈیپنڈنٹ سورسز نے یہ بھی کنفرم کیا ہے کہ سیلز ٹیکس کا جو انپورٹ ڈیٹا ہے اور منتری سیلز رپورٹ کا جو ڈیٹا ہے جس میں این ایکسچر سی کہتے ہیں وہ بہت سارے ڈیٹا جو ہے وہ ایریز ہو چکا ہے اور بہت سارے جو ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں وہ اپنے کلائنٹس کا یہ ڈیٹا ایکسس نہیں کر پا رہے ہیں تو کتنا مینیٹیوڈ ہے اس کا آٹیکر سکوپ کس حد تک ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوئی کیا اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کیا نہیں کیا اور دوسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایف بی آر جیسا امپورٹنٹ ایک ادارہ کیا اس کا کوئی ایسا آن لائن بیک اپ نہیں تھا کہ اگر ایک سسٹم جو ایک لوکیشن کے اوپر ڈاؤن ہو جائے تو آپ دوسری لوکیشن کے اوپر اس کی میررڈ سائٹ سے اس کو اپ کر لیں تو یہ بہت سارے سوالات جو ہیں یہ کھڑا کرتا ہے اور ایٹ اس ویری امپورٹنٹ کے فیکٹ فائنڈن ریپورٹ جو ہے وہ ہم کی سامنے لائی دے رافی بلوچ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب یہ ہیکنگ اٹیمٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو جو کنسرنڈ آرگنیزیشن ہیں اس کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے یہ علم میں چیزیں آ جاتی ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے اپنے ڈیٹے کو سیکیور کرنے کے لیے اور اس حوالے سے جو ہمیں حکومتی ذرائع سے اطلاعات محصول ہوئی ہیں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں انہوں نے اس حوالے سے بقاعدہ آگاہ کر دیا تھا ایف بی آر کو کہ اپنا ڈیٹا سیکیور کریں اور چودہ آگست کے آس پاس اس طرح کا ٹیمپ ہو سکتا ہے تو کیا اقدامات لیے جا سکتے تھے اس حوالے سے دیکھیں ہسٹاریکلی 14 آگست پر ہمیشہ سائبر اٹیکس ہوتے ہیں انڈیا کی جانب سے انڈین اٹیکر اس کی رسپونسیبیلٹی جو ہے کلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد 15 آگست کے اوپر جو پاکستان کے سائبر سے اس پیس میں جو اٹیکرس ہوتے ہیں وہ انڈین ویب سائٹس کو جو ہیں وہ کامپرمائز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پشتے نا آپ سمجھ لیں کہ دس ایک سال سے جو ہیں یہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہوگی یہ اسی کانٹیکس میں جاری کی گئی ہوگی اور یہ تمام جو ارگنیزیشنز ہیں جو پبلک کا ڈیٹا ہوسٹ کر رہی ہیں ان سب کو جو ہیں ایڈوائزری جاری کی گئی ہوگی کہ اپنے ڈیفینسز کو جو ہیں آپ سٹرانگ کر لیں تو اگر سیکیورٹی کنٹرولز ڈیپلائیڈ ہوں تو یہ جو اٹیکرز جب انویڈ کرتے ہیں کسی بھی ایڈوائزیشن کے اندر تو اس کے ارلی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں لیکن اگر آئی ٹی ڈپارٹمنٹ یا سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اگر ان ارلی انڈیکیٹرز کو نہیں پکڑتا تو اس کے بعد جو ہے اٹیکر ان ایڈوائزیشنز میں جاتے ہیں اس سے ڈیٹا چوری کرتے ہیں اس کے بعد جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو لاک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پیمنٹس مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ موٹیوز ہوتے ہیں اٹیکرز کے یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جو موٹیو اٹیکر کا وہ ایک سائبر سیباٹوج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمپیکٹ کریٹ کرنا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیونٹی ٹو آرز بہت تر گھنٹے تک جو ہے میں نے یہ ایک اتنا ایمپورٹنٹ سسٹم ڈاؤن تھا اور کوئی بیک اپ ہی نہیں تھا کہ کوئی بیک اپ میررڈ سائٹ جو ہے وہ آن کر کے اس سسٹم کو جہاں آپ کیا جاتا بلکل ٹھیک ہے رافی بلوچ میں آپ سے کیونکہ لوگ آپ کی باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں اور اہم باتیں یہ بھی آپ بتائیں گے کہ آپ انٹرنیشنلی کن کن کمپنیز کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں گوگل ایمازون فیس بک پیپال کن کمپنیز کے ساتھ آپ نے مختلف پروجیکٹس کی ہیں جی بیسیکلی میں نے بہت ساری جو کمپنیز ہیں پیپال ہے گوگل ہے ان کے ورنبیلٹی ڈسکلوجر پروگرام کے اندر جو ہے میں نے پارٹسپیٹ کی ہے ٹوینی ٹویل میں میں ہکتے انٹو پیپال اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے ٹین تھاؤنڈ ڈالرز جو ان کا اس وقت کا سب سے بڑا روارڈ تھا وہ انہوں نے دیا اس کے بعد انہوں نے جاب آفر کی گوگل میں انڈرویڈ میں میری ریسرچ ہے جو ریسرچ ہے وہ بی بی سی فوپس اور وال سٹریٹ جنرل اور دیفرنٹ نیشنل انٹرنیشنل پلاتفارم کے اوپر اس کو کور کیا گیا ہے اور سمیلیلی میں مطلب ڈیفرنٹ کمپنیز کو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں بھی آپ کنسٹنسی پی ٹی اے کو بھی دیتے رہیں جی بہت شکریہ راپر بلوچ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ناظرین آپ نے یہ گفتگوز